بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا بھر میں جہاں جہاں یہ پروگرام دیکھا اور سنا جا رہا ہے ان سب کی خدمت میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جیٹی آر میڈیا ہوس کے سلسلے درسل قرآن کا پروگرام یا ایوہ الناس اس پروگرام میں قرآن پاک کی منتخب آیات کا ترجمہ تشریح تفسیر احکام اور اس سے اخذونے والے پیغامات پر گفتگو کی جاتی ہے آج ہمارا موضوع ہے سور فلقی آیت نمبر دو اس آیت کی تلاوت ترجمہ تشریح تفسیر احکام اور اس سے ملنے والے اسباق پر گفتگو کریں گے حضرت مولانا مفتی رشید احمد خرشی صاحب آپ جامعہ تر رشید کراچی کے استاذ ہیں اقرح یونیورسٹری کے فیکیلٹی ممبر ہیں مختلف موضوعات پر درس دیتے ہیں خطبات دیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ کیسے مفتی صاحب مفتی صاحب سب سے پہلے سور فلق کی آیت نمبر دو کی تلاوت ترجمہ اور مختصر سی تفسیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی یہ قرآن کریم صورت الفلق کی آیت ہے کہ اس آیت میں انسان کو اس چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالی کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے شر سے اللہ کی پناہ میں آ جائے تاکہ ان چیزوں سے اللہ کی مخلوق کے ہر قسم کے شر سے وہ محفوظ ہو جائے اس لیے کہ یہ ساری چیزیں پیدا کی ہوئی اللہ کی ہیں اور ان سے انسان اسی وقت محفوظ ہو سکتا ہے جب وہ اللہ کی پناہ میں آ جائے تو ایک انسان کو ایک مسلمان کو اس چیز کی تلقین اور تعلیم کی گئی ہے کہ بھائی اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے اپنا مستقبل محفوظ کرنے کے لیے جہاں آپ اور بہت سے کام کر رہے ہوتے ہیں اور دنیاوی اسواب اختیار کر رہے ہوتے ہیں وہاں روحانی طور پر بھی اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے محفوظ کرنے کے لیے یہ بات لازم ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دے کہ جب وہ اللہ کی پناہ میں آ جائے گا تو اللہ کی مخلوق کے جو شر ہیں اللہ تعالیٰ سے اس کو بچا دیں گے مفتی صاحب سب سے پہلے یہ بتا دیجئے اسلام کا تصور خیر اور شر کیا ہے اسلام کا تصور شر کیا ہے اسلام کا تصور خیر کیا ہے جی بالکل اسلام کا جو تصور خیر اور شر ہے دیکھیں دنیا میں یہ دو طرح کی طاقتیں ہیں یا دو طرح کی چیزیں ہیں جو موجود ہوتی ہیں جن میں سے کچھ کو ہم خیر کہہ رہے ہوتے ہیں کچھ کو ہم شر کہہ رہے ہوتے ہیں پھر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف شر ہی شر ہوتی ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خیر ہی خیر ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں خیر اور شر دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں اسلام کا جو خیر اور شر کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خیر کو بھی پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے شر کو بھی پیدا فرمایا اور ظاہر ہے کہ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ تعرف الاشیاء او بے ازداد یہا کہ کسی بھی چیز کو اس کی زد سے پہچانا جاتا ہے آپ اگر صحت کی قدر کرنا چاہتے ہیں تو صحت کی قدر وہ شخص جانتا ہے جس کو بیماری کا پتا ہو اور تھنڈک کا احساس اس کو ہو سکتا ہے سردی کا احساس وہ شخص کر سکتا ہے جس کو گرمی کا پتا ہو کہ بھئی گرمی کیا چیز ہوتی ہے تو اگر دنیا میں یہ اپوزٹ چیزیں نہ ہوتی کسی بھی چیز کی زد نہ ہوتی خیر کی زد ظاہر ہے کہ شر ہے یہ شر نہ ہوتا تو خیر کی پہچانی نہیں ہو سکتی تھی دیکھیں یہ جو دنیا ہے دنیا نہ تو جنت ہے نہ جہانم ہے جنت کے بارے میں اسلام کا تصور ہے کہ وہ خیر ہی خیر ہے جہانم کے بارے میں اسلام کا تصور ہے کہ وہ شر ہی شر ہے جنت میں کوئی پریشانی نہیں اور جہنم میں کوئی خوشی نہیں یہ جو دنیا ہے یہ دنیا اس میں کچھ اچھائی ہے کچھ برائی ہے یعنی کبھی انسان کو خوشی ملے گی کبھی اس کو تکلیف ملے گی اور ان چیزوں سے گزرتے ہوئے اگر وہ اس امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے اور خیر کی چیزوں کو اپنا لیتا ہے قرآن میں آتا ہے نا وَحَدَيْنَا هُنَّ جِدَيْن کہ ہم نے انسان کو دونوں راستے خیر اور شر کے دکھا دی ہیں اب وہ جس راستے کو اختیار کرے گا نتیجے میں جب وہ آخرت میں پہنچے گا پھر اس کے لیے ایک ٹھکانے کا تعیون ہو جائے گا کہ بس ہمیشہ ہمیشہ کی خیر ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کی شر ہے تو ہم جس چیز کو بظاہر عموان لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اس میں یہ شر کیسے آ جاتا ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے اس میں شر کا تصور کہاں سے آ جاتا ہے تو دیکھیں وہ شر ہماری نصوت سے اس میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہونے کی نصوت سے اس میں کوئی شر نہیں اس لیے کہ اللہ کی تو حکمت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی مثال کے طور پر کوئی والد اگر اپنے بچے کو تھپڑ مارتا ہے تو بچے کی نصوت سے تو یہ شر ہے کہ یار مجھے تھپڑ لگا ہے مجھے ڈانٹ پڑی ہے مجھے ابو نے ڈانٹا ہے کوئی بھی ایسی چیز ہے لیکن والد کی نصوت سے تو یہ شر نہیں ہے والد کی نصوت سے تو یہ خیر ہے شفقت ہے شفقت ہے اس لیے اس شر سے اس کے لیے خیر برامت کرنی ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس شر سے خیر برامت ہو تو مخلوق کی نسبت سے اگر کوئی چیز شر ہوتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ خالق کی نسبت سے بھی وہ شر ہو خالق کی نسبت سے تو وہ شر بھی خیر ہے اس لیے کہ اس شر کے پیدا کرنے کا مقصد انسان کی خیر اور انسان کی بھلائی ہے تو بساوقت یہ جو ایک چیز سمجھ میں آتی ہے یہ جو شر اور خیر کا تصور ہے یہ کیوں ہے تو اس کا جو بنیادی اس سبب ہے یا جو اس کی بنیادی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو آزمایا جائے اگرنا اگر یہ تصور نہیں ہوتا خیر ہی خیر ہوتی تو پھر امتحان کس چیز کا ہوتا اور اگر شر ہی شر ہوتا پھر انسان کہتا بھئی خیر ہے ہی نہیں تو میں اپنا ہوں کہاں سے ظاہر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ بھئی لقد خلقنا الانسان افیقہ بھئی مشقت کی دنیا میں اللہ نے انسان کو پیدا کیا اب وہ اپنی مرضی سے اختیار کرے خیر کے راستے کو اختیار کرتا ہے یا شر کے راستے کو اختیار کرتا ہے یہ اسلام کا وہ تصور ہے خیر اور شر کا کہ انسان اپنی مرضی سے جس راستے کا انتخاب کرنا چاہے اس راستے کا انتخاب کر لے نتیجے کے طور پر یا تو خیر ہی خیر ہے یا پھر شر ہی شر ہے مجھے صاحب ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی اشیاء میں کیا شر بھی ہو سکتا ہے اللہ نے جگنی چیزیں پیدا کیا ماخلق تحادہ باطلہ کوئی بھی ایسی نہیں ہے تو اس کو کس طرح ڈیفائن کریں گے یہ بڑا اہم سوال ہے اور غومن یہ چیز ذہن میں آتی بھی ہے دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں نے کسی چیز کو عابس پیدا نہیں کیا اور میں نے کسی چیز کو فضول پیدا نہیں کیا ہمیں جو حشرات الارض نظر آتے ہیں کیڑے مکوڑے نظر آتے ہیں ہر چیز میں اللہ کی عظیم حکمتیں ہیں اور جب آدمی اس پر ریسرچ کرتا ہے تحقیق کرتا ہے تو وہ چیزیں انسان کے سامنے کھلتی ہیں تو کوئی بھی چیز مثال کے طور پر دیکھیں قرآن کریم میں آتا انما اموالکم و اولادکم فتن تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے آزمائش ہے کوئی بھی چیز اپنی ذات میں خیر اور شر نہیں ہوتی اس میں خیر اور شر ہونا اس کا تعلق اس چیز سے ہوتا ہے کہ اس کو کون آدمی کس موقع پر استعمال کر رہا ہے مثال کے طور پر اولاد ہے اولاد اپنی ذات میں نہ خیر ہے نہ شر ہے اگر اولاد پر شکر ادا کیا جائے اس کی اچھی تربیت کی جائے وہ آنکھوں کی تھندک بن جائے اس کو آپ اچھی تعلیم دلوا دیں وہ خیر ہی خیر ہے اور اگر یہ اولاد کسی انسان کے کفر کا سبب بن جائے کہ اس کی وجہ سے انسان کافر ہو جائے متقبر ہو جائے اللہ کے راستے کو چھوڑ دے دین کو چھوڑ دے یہ اولاد اس کیلئے شر ہے اسی طرح مال ہیں اگر کسی کے پاس مال ہے اللہ نے اس کو مال دیا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ کی مخلوق کا خیال کرتا ہے یہ مال خیر ہے اس کو قرآن نے خیر کہا ہے اور اگر اسی مال کو وہ اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرتا ہے گناہوں کے کام میں خرچ کرتا ہے اللہ کی نافرمانی میں اس کو لگاتا ہے یہی مال اس کیلئے شر ہو جاتا ہے تو ہم جو قرآن کریم میں جو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم مخلوق کے شر سے پناہ مانگیں اس کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ ہر چیز میں جو شر کا پہلو ہے ہم اس سے اللہ کی پناہ میں آ جائیں مثال کے طور پر ہماری اولاد اللہ کی مخلوق ہیں ہم جب یہ دعا کریں گے کہ یا اللہ آپ کی مخلوق کے شر سے ہم پناہ مانگتے ہیں اس کا مطلب یا اللہ کہ ہماری اولاد میں جو خیر ہے وہ ہمیں نصیب کر دے اور ہماری اولاد میں جو شر کا پہلو ہے اسے ہمیں محفوظ کر دے ہمارے مال میں جو خیر ہے وہ ہمیں نصیب کر دے ہمارے مال میں جو شر کا پہلو ہے اسے ہمیں محفوظ کر دے اسی طرح ساری چیزیں ہیں جتنی دنیا کی چیزیں ہیں اس کی خیر ہمیں نصیب ہو جائے گی اس کے شر سے ہم بچ جائیں گے اور ظاہر یہی اصل وہ امتحان ہے یہی وہ اصل چیز ہے جس کو ہم پانے کے لیے دنیا میں آئے ہیں اس خیر کو ہم اسی وقت حاصل کر سکتے ہیں جب ہم ہر چیز کے شر سے بچتے رہیں اور شر سے بچنے کے لیے ایک تو ہم نے اپنی سٹرگل کرنی ہے محنت کرنی ہے کہ ہم نے گناہ نہیں کرنے حرام سے بچنا ہے لیکن ظاہر انسان کی محنت کافی نہیں ہے جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو اس توفیق کو طلب کرنے کے لیے ہمیں اس چیز کا حکم دیا ہے کہ بھئی اس چیز کو بھی اپنے ذہن میں رکھو اس چیز کی بھی دعا کرو اللہ کی پناہ میں آنے کی دعا کرو تاکہ ایک طرف تمہاری محنت ہو دوسری طرف تمہاری دعائیں ہو اور اللہ کی توفیق شامل حال ہو جائے تو تمہیں خیر نصیب ہو جائے گی اور شر سے حفاظت ہو جائے گی مخلوق کے شر سے کیا مراد ہے عام فہم الفاظ میں درہ کہ مخلوق من شر ما خلق مخلوق کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے مخلوق شمعہ تمام چیزیں ہیں بلکل مخلوق کے شر کا جو بنیادی مطلب ہے وہ یہ کہ آپ کو اگر مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت سے جانور پیدا کی ہیں بہت سے ایسی چیزیں پیدا کی ہیں جو انسان کو تکلیف پہنچا سکتی ہیں بہت سے لوگوں کو پہنچ جاتی ہے تکلیف اب ظاہر انسان کو جو بھی تکلیف کسی بھی ذریعے سے پہنچتی ہے اگر اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اس کا کوئی حادثہ ہوتا ہے کوئی آگ لگ جاتی ہے کچھ بھی ہوتا ہے اب مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے کہ رات کو یہ اپنے جو چولے ہیں وہ بجھا کے سویا کرو اس لئے کہ شیطان کوئی چنگاری لے کے بستر میں لگا دے گا گھر کو آگ لگ جائے گی اب ظاہر ہے کہ چوہ کے بارے میں اگر یہ آیا ہے تو وہ اللہ کی مخلوق ہے اگر انسان اللہ کی پناہ میں آ جائے کہ اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں مخلوق کے شر سے تو وہ اس آگ لگنے سے محفوظ ہو جائے گا اگر اس کا روڈ پر ایکسیڈنٹ ہونا ہے اس لئے کہ روڈ ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے تو وہ بھی کوئی بندہ گاڑی چلا رہا ہوگا کوئی آدمی پیدل روڈ کراس کر رہا ہوگا تو اگر کوئی آدمی جا کے اس کو گاڑی مار رہا ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہو رہی ہے تو ظاہر ہے وہ مخلوق ہے انسان مخلوق ہے وہ گاڑی خود مخلوق ہے وہ لوہا ہے جو بھی چیز ہے وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز ہے اس کے شر سے انسان بچ جائے گا یہ بظاہر ہمیں ایسے نظر آتا ہے کہ یہ شاید بہت معمولی چیز ہوگی لیکن اگر دیکھا جائے یہ ایک لفظ یہ اتنا جامع اور کمپریہنسیو اور اتنا بہترین لفظ ہے کہ اس میں انسان کی ہر جہد سے ہر جانب سے پوری سیفٹی ہو جاتی ہے یعنی اس میں اور کیا چیز بچ جاتی ہے کہ جب آپ کہتے ہیں اللہ آپ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں ان میں سے ہر چیز کی جو جو شر ہے ان سب کے شر سے میری حفاظت فرما دیں مجھے اپنی پناہ میں رکھ دیں تو یہ وہ چیز ہے جس طرح میں نے ارز کیا کہ انسان کی مثال کے طور پر بیوی ہے اس کی اولاد ہے اس کا مال ہے اس کی شہرت ہے اس کی عزت ہے اس کا منصب ہے مثال کے طور پر شہرت عزت منصب یہ خیر کی چیز ہے لیکن اس میں شر کا پہلو بھی ہے کہ اگر اس کی وجہ سے انسان متقبر ہو جائے اس کی وجہ سے وہ کسی پر ظلم کر دے اس کی وجہ سے وہ رشوت کھانا شروع کر دے تو ان ساری صورتوں میں ظاہر ہے کہ اس کے لئے شر ہوگا تو اس سے انسان ایک تو جسمانی طور پر بھی شر سے محفوظ ہو جاتا ہے مثال کے طور پر حادثات وغیرہ سے دوسرا وہ روحانی طور پر بھی شر سے محفوظ ہو جاتا ہے کہ تکبر سے بے ایمانی سے رشوت ستانی سے کفر سے ان ساری چیزوں سے بھی انسان کی محفوظ ہو جاتا ہے یہ جو آیت من شر ریما خلق اس سے عوام کو کیا اسباق ملتے ہیں کیا پیغام ملتا ہے عام فہم الفاظ میں عام فہم الفاظ میں عوام کیلئے جو سب سے اہم پیغام ہے وہ یہی ہے کہ انسان صرف اپنی ذاتی کوششوں اور کاوشوں پر بھروسہ کر کے اسی پر اکتفاہ نہ کر لی کہ یار میں نے یہ کام کرنا تھا میں نے سارے اسباب اختیار کر لی یہ بس کافی ہے اس لیے کہ اسباب میں جان ڈالنے والی ذات وہ اللہ کی ہے اگر ہم سارے ظاہر اسلام ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے لیکن ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ اسباب اختیار کرنے کے بعد توقل اللہ پہ کرو اور نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دو تو ہم جہاں اپنے آپ کو مثال کے طور پر کرونا وائرس کی بیماری چل رہی ہے جو بھی اس طرح کی وبا چل رہی ہے اس سے احتیاطی تدابیر ہیں ان احتیاطی تدابیر کو اختیار کیا جائے اور روحانی آمال کر کے پھر اللہ کو کہا جائے ظاہر ہے کرونا بھی اللہ کی مخلوق ہے کرونا بھی اللہ کی مخلوق ہے دعا کر دی جائے کہ یا اللہ میرے یہی بس میں تھا میں یہی کر سکتا تھا میں نے احتیاطی تدابیر اختیار کر لی یہ آپ کا اور آپ کے رسول کا حکم ہے لیکن اس سے بچنا میرے اختیار میں نہیں ہے میں جتنی بھی احتیاطی تدابیر اختیار کر لوں اگر آپ کی مرضی نہ ہو تو میں نہیں بچ سکتا تو پھر انسان دعا بھی کرے کہ یا اللہ اب تو میرے کو بچا دے تو اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ انسان کا توقل ہوتا ہے وہ اللہ پر ہو جاتا اعتماد اسباب پر نہیں ہوتا ظاہر کہ یہ اسلام کا درس ہے کہ اسباب اختیار کریں اسباب اختیار کرنے کے ساتھ دعا کریں اللہ سے توفیق کی اور اگر کوئی شر ہے اس سے پناہ مانگنے کی اللہ سے دعا کریں تو انشاءاللہ سبب بھی ہوگا اللہ پر توقل اور دعا بھی ہوگی یہ دونوں چیزیں جب جمع ہو جائیں گی مادیت اور روحانیت تو انشاءاللہ انسان محفوظ ہو جائے بہت شکریہ مفتی رشید صاحب ناظرین آپ نے دیکھا کہ مفتی رشید آنس صاحب نے امین شر ریما خلق زبر دس قسم کی تفسیر تشریع احکام اور ملنے والے اسباب پر گفتگو کی کہ کوئی بھی چیز ہے آپ اس کے لیے مسنون دعائیں پڑھیں اللہ کی پناہ مانگیں ان کے شر سے تو آپ سب نے اس پر عمل کرنا ہے موقع محل کی جو دعائیں ہیں وہ لازمی پڑھنے کا احتمام کریں دعا جب انسان پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین